اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مغدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سیڈے میں ہم حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ یوڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدہ نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں حضرت علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالی جہاں غیر معاملی صلاحیتوں کی حامل تھے وہیں اخلاقی کریمانہ سے بھی متصف تھے آپ ایک عالم بامل کے لئے بطور نمونات تھے ابن تغریب بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن حجر پور نور چہرہ اور نورانی داڑی رکھتے تھے آپ ایک باوقار اور باروب شخصیت کے حامل تھے عقل و حکمت سکینات و احلیم سیاست و معاشرت کا علم رکھنے والے اور اس دور کے لگوں کے لئے مدار المحام تھے جو آپ کے بارے میں برا بلا کہتے آپ کو قبول کرتے بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا سلوک فرماتے حضرت حافظ ابن حجر رحمہ ملالی علم و درگزر کے پیکر تھے ایک دفعہ باشورانی آپ کی حجوع کیا اور اس میں بہت مبالغہ بیان کیا آپ کی محبین اور شاکردوں سے رہان آ گیا اور وہ شاعر کو پکڑ لائے اور اسے مواخضہ کیا حافظ ابن حجر رحمہ ملالی علی وہاں پہنچے تو اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اور اسے عزت سے رخصت کیا اور بلکہ اسے انام و اکرام سے بھی نوازا حافظ ابن حجر رحمہ ملالی علی تبازو اور انکساری میں اپنی مثال آپ تھے آپ سے پوچھا گیا کیا آپ جیسا کوئی اور بھی ہے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اپنے آپ کو یوں ہی پاک نہ ٹہرایا کرو بعض لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ زیادہ حافظ ہیں یا اللہ ما زہبی اس پر آپ خاموش رہے جو کہ آپ کے تواثق کی وجہ سے تھا اللہ ما ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالی کبھی اپنی علمیت پر فخر نہیں کیا اور نہ ہی تکبر کا مظاہرہ کیا ایک دفعہ ایک شاکرد نے آپ کو کہا ہے استاد آپ نے فتح الباری لکھ کر امام بخاری پر احسان کیا ہے تو آپ نے اسے کہا کہ تُو نے یہ کہہ کر میری کمر توڑ ڈالی اللہ ما ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالی عبادت گزار انسان تھے نماز تحجد کو باقدگی سے ادا فرمایا کرتے اور سفر و حضر میں قیام اللہ علی رہا کرتے بیماری کے آخری ایام میں بھی بیٹے کے ساتھ ٹیک لگا کر قیام اللہ علی کرتے رہے آپ عام دنوں میں ایک دن چھوڑ کر دوسری دن روزہ رکھتے ماہ رمضان میں باقدگی سے روزے رکھتے قرآن کریم کی کسرت سے تلاعات فرماتے مریضوں کے آیادات اور جنازوں میں لازمہ شرکت کرتے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیریوی کرتے آپ تحریر و تقریر سے لوگوں کو سنت رسول کے طرف بلاتے اور اس کی مخالفت سے رکھتے تھے حضرت حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ ملالی کا نام نام اسم گرامی احمد بن علی کنیت ابو الفصل اور لقب شہاب الدین تھا آپ کے والدیں گرامی کے نام محمد اور دادا کا نام بھی محمد تھا آپ کے والدیں محترم کی کنیت ابول حسن اور لقب نور الدین تھی آپ کی دادا کی کنیت ابو القاسم اور لقب خدود دین تھا اور دادا کا لقب ناصر الدین اور دادا کے دادا کا لقب جلال الدین تھا آپ کا تعلق فلسطین کے شامی ساحل پر واقع شہر اسقلان کے کنانی قبیلے سے تھا اس لئے آپ کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالی کہا جاتا ہے علامہ ابن حجر رحمہ ملالی کے والدیں محترم بھی ایک عالم فازل شخص تھے آپ کا ایک بھائی جو علم فقہ پڑھتا تھا اس کے انپانی شفاب میں ہی وفات ہو گئی جس کا آپ کی والد محترم کو بہت گہرا صدمہ پہنچا اور وہ شدید غمگین رہتے ایک دن وہ ایک بزرگ عزیز شیخ یاہیہ سنافیری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے علامہ ابن حجر کے والد کو بشارت دی اللہ تعالی آپ کو ایک جانشن بیٹا تا فرمائے گا جو لمبی عمر پائے گا علامہ ابن حجر رحمہ ملالے کے والد محترم 777 ہجری میں جبکہ آپ کے عمر صرف چار سال تھی وفات پا گئے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کے اہدی توفولیت ہی میں وفات پا گئیں اس طرح آپ نے یتیمی کے حالت میں نشونما پائی خاجہ زکیودین ابوبکر الخروبی آپ کے کفیل مقرر ہوئے آپ پانچ سال کے عمر میں مدرسے میں داخل ہوئے علامہ شمشدین ابن العلاف شمشدین اطرش سے آپ نے پڑھنا شروع کیا لیکن حفظ قرآن آپ نے نو سال کے عمر میں مشہور فخی اور شعر مختصر التبریزی علامہ صدر الدین محمد السفتی المقرسی سے کیا علامہ ابن حجر جب بارہ سال کے فیت و اپنے سرپست خاجہ زکیودین ابوبکر الخروبی کے ساتھ مکہ مقرمہ جا کر حج کیا اور وہاں شیخ حفیف الدین عبداللہ بن محمد بن محمد سے سعی بخاری پڑا اور اس پر عبور حاصل کیا آپ جس مکان میں بخاری سنتے تھے وہ باب صفا کے پاس موجود تھا اور اس گھر کی کھڑکی سے مزید حرم کا نظارہ واضح طور پر نظر آتا تھا سانسو چھینسے ہجری میں آپ واپس مصر آ گئے اور متعدد علوم کی کتب کو حفظ کیا جن میں علومدہ، اللہ حاوی السغیر، مختصر ابن الحاجب وغیرہ شامل ہیں اللہ رب العزت نے ابن حجر کو غیر معمولی قوات حفظ عطا فرمایا تھا آپ نے سورہ مریم ایک دن میں حفظ کیا کتاب اللہ حاوی السغیر چند آیام میں حفظ کی اس بارے میں علامہ ساخھاوی رحمہ ملالہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے پہلے کچھ آیام میں اس کتاب کے صفحات دروس کی دوسری دفعہ اس کتاب کو غور سے پڑا اور تسری دفعہ اس کو حفظ کر لیا ابن حجر بچوں کی طرح حفظ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ کتاب کی عبارت کا بغور متعلیہ کر کے پھر اس کو حفظ کر لیتے علامہ ابن حجر رحمہ ملالہ نے علم تجوید قرآن علامہ شہاب احمد قیوتی اور علامہ تنخوی سے حاصل کیا اور کتاب عمدت الاحکام لیل حافظ عبدالغنی بارہ سال کے عمر میں مکہ مکرمہ میں قاسج حافظ جمال الدین صاحب سے پڑی اور اس کی روایات پر تحقیق کی اس طرح آپ کو اس کتاب کے حادث پر بحث کرنے والے پہلے عالمی دین بنے علم سنن کی تحصیل علامہ سلیمان بن عبدالناصر سے کی علامہ شمشدین محمد بن علی سے فقہ اصول فقہ عربی عصاب وغیرہ کا درس لیا علامہ ابو محمد کی مسنت سنی اور علامہ حافظ جمال الدین ابو حامدہ سے صحیح بخاری پڑی ساسو بیانہ پہ حجری میں علامہ ابن حجر نے فنون العداب سکے اور اپنے اہم عصروں میں ممتاز ہوئے آپ ناتیہ اشعار کہا کرتے تھے اور اپنے والد محترم کی طرح مکہ و مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں شیر کہا کرتے تھے ساسو تیرانہ پہ حجری میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں علم حدیث کے حصول کی محبت ڈال دی گئی آپ نے پوری توجہ اس طرف موزول کی اس زمانے کے مشہور علم دین علامہ زین الدین علی عراقی سے دس سال زانوے تلمز تحقیہ اور ان سے علالفیہ اور اس کی شرح پڑی اور اس پر تحقیق کی اور اس طرح علامہ ابن حجر اسخلانی محدث بنے اور انہوں نے ہی علامہ ابن حجر کو علوم حدیث کی تدریس کی اجازت بھی دی آپ کے قابلیت کی بنا پر علامہ زین الدین عراقی نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور چنانچہ علامہ سیوتی رحمہ ملالہ لکھتے ہیں کہ جب علامہ زین الدین کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کون جانشین ہوگا تو انہوں نے کہا ابن حجر اس کے بعد میرا بیٹا ابو زراء اور اس کے بعد حسیمی علم فقہ علامہ ابن حجر نے ابن قطان اور علامہ برہان الدین ابراہیم ابن ناسی سے ست سیکھا اور اس طرح علامہ سراج الدین ابو حفظ بلقینی سے بھی ایک مدت تک فقی علوم حاصل کی اور اور روزہ ان سے پڑی علم العربیہ امام نور الدین علی بن احمد الادمی سے پڑی اور علامہ ابن حجر کی فقہ کے پہلے استاد ابن قطان اور ادمی تھے پھر ابن ناسی اور ابن ملقن ہوئے اس کے بعد بلقینی سے فقہ سیکھی علم النور ابو الفرج اور ابو عبداللہ المرسی وغیرہ سے پڑی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالہ کی علمی قابلیت کی بنا پر انہیں علماء کرام نے حافظ الاسلام اور امیر الممنین پر الحدیث کا لقب انعج کیا آپ اسمار رجال اور معرفت علی الحدیث کے بارے میں بخوبی علم رکھتے تھے آپ کی علمی شہرت کے وجہ سے طلبہ دور دراز سے آپ کے پاس آتے اور آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں آپ کے شاکرد رشید علامہ سخاوی نے اپنی کتاب الجواہر میں ان تلامیزہ کے نام تحریر فرمائی ہیں اور لکھا ہے کہ آپ کے شاکردوں کی تعداد چھ سو چھپی سے زائد ہے آٹین صدی حجرے میں بادشاہ اور ان کا حکام اور لوگوں کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی اکثر اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے اس پرعاشوب زمانے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالہ اسلاح دین کے لئے ہمیشہ کوشہ رہے تجدید اسلام کے لئے آپ مخالف اسلام تحریکات کے خلاف کھڑے ہوئے آپ نے عمر بالمعروف نہیں عنہ المنکر کی طرف خاص توجہ دلائی آپ نے معاشی اور سیاسی اصلاح کی بھرپور صحیح فرمائی علامہ ابن حجر رحمہ ملالہ نے اپنی زندگی میں متعدد اہم خدمات انجام دیئے جن میں سے تصنیف و تعلیف درس و تدریز فتاوہ خطبات و خضا وغرہ شامل ہیں آپ کے کتب کی تعداد تقریباً دیڑ سو سے زائد ہے جس میں سے مشہور اور معروف کچھ کتابیں یوں ہیں تعلیق التعلیق فتح الباری فوائد الاحتفال فی بیان احوال الرجال التوفیق تحذیب التحذیب تقریب التحذیب لسان المیزان اصابہ فی صحابہ وغیرہ مشہور اور معروف ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ ملالہ زی قیدہ آٹھ سو باون ہجری میں مادے کی بیماریوں میں مختلاف ہوئے اور اس کے باوجود آپ مجالیس اور محافل میں شرکت فرماتے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف پلاتے اور دین سکھاتے رہے اسی حالت میں نماز جمعہ آدھا کی پھر عید العزہہ کے لئے تیار ہوئے پھر آپ اپنی حلبیہ اہلیہ کے گھر چلے گئے آپ کے قربے بخت وفات کا حساس ہو گیا تھا اور اس کی خوابوں کی بنا پر آپ کو اس کا اشارہ مل چکا تھا آپ کا مذہ بڑھتا گیا اور ہر خاص و عام چھوٹا بڑا امیر کبیر خاضی علماء طلبہ وغیرہ سب آپ کی آیادت کو دوڑے چلے آئے آپ کے وفات ہفتے کی شب 28 زلحچہ 852 ہجری کو عشان کی نماز کے بعد ہوئی ہفتے کے روز شیخ سین الدین نے غسل دیا اور آپ کے بیٹے نے تجہیز و تقفیم کی آپ کی نماز جنازہ میں سلطان سمیت علماء فضلاء اور طلبہ اور خلقے کسیر کی ایک جماعت نے شریک ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی جنازے کی نماز میں پچاس ہزار سے زیاد افراد نے شرکت کی علماء ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے تین شادیاں کی ان کی پہلی شادی انس خاتون سے فی پھر دوسری شادی ابو بکر کی بیوہ سے تیسری شادی لیلہ بنت محمود بن طوغان حلبیہ سے 836 ہجری میں ہوئے اور ایک امہ ولد خاص ترک تھی آپ کے کل پانچ بچے فی جن میں چار بیٹیاں اور ایک بیٹا چاروں بیٹیاں آپ کی پہلی زوجہ انس خاتون سے فی اور بیٹا بیوی کی کنیزے خاص ترک سے ہوا جن کا نام ابو المعالی بدر الدین محمد تھا ہماری دعا ہے کہ رب کریم آپ کے قبر انور میں رحمت انور کے بارشیں نازل فرمایں ملتے ہیں اگلی اڑیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم